تو ہلو گئیز ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کائن ماسٹر سے کس طریقے سے لیرنگس والی ویڈیو کر سکتے ہو تو گئیز یہ والی ویڈیو کرنا بہت زیادہ سیمپل ہے تو ابھی یہاں پر آپ ڈیمو دیکھ سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ گئیز یہاں پر میں نے ویڈیو ایڈیٹر پر بھی ایک ٹوٹوریل بنائے کہ آپ وہاں پر کس طریقے سے لیرنگس والی ویڈیو کر سکتے ہو اور اسی طرح کیپکٹ کے بارے میں بھی جو ہے میں نے یہاں پر ٹوٹوریل دیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کیپکٹ اپ سے کس طریقے سے یہ والی لیرنگس والی ویڈیو کر سکتے ہو اگر گئیز آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو کو واش کرنا چاہتے ہو تو میں ان ویڈیو کا لنک جو ہے دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ نے واش کر لینا ہے تو گائیز اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کائن ماسٹر سے کس طریقے سے لیرنگس والی ویڈیو کر سکتے ہو کافی پروفیشنل لیول پر ٹھیک ہے تو یہاں سے گائیز آپ نے ریشو سلیک کر لینا جو بھی ریشو یہاں پر آپ نے سلیک کرنا ہے تو اس کو سلیک کرنے کے بعد گائیز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گیرنگس سے کوئی بھی فوٹو کو اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو فار ایزمپل کے دور پر میں نے یہ والی فوٹو یہاں پر ایڈ کر لی ہے تو یہاں پر جو آپ اپنی فوٹو بھی create کر سکتے ہو یعنی کہ ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس پک کو جو آپ نے merge کر لینا ہے اور یہاں پر اس کو two finger کے ساتھ زوم کر دینا ہے یعنی کہ full screen کر لینا آپ نے اس فوٹو کو تو اس کے بعد گائیز یہاں پر آپ کی جو پک ہوگی اس full screen ہو جائے گی اور یہاں سے جو ہے گائیز میں kind master کی full screen کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد گائیز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ کو layer caption مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس layer کے اوپر click کرنا ہے اور میڈیا کے اوپر چلے جانا ہے تو گائیز یہاں سے جو ہے میں stars والی effect والی ویڈیو اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ effects والی ویڈیو گائیز آپ کو youtube پر easily مل جاتی ہیں وہاں پر آپ نے search کر لینا ہے ٹھیک ہے black screen star effect اگر آپ یہ youtube پر search کرتے ہو تو یہاں پر youtube پر آپ کو کافی ساری اس types کی effects یعنی کہ star والی کافی ساری ویڈیوز وہاں پر مل جاتی ہیں تو یہاں سے جو آپ اس کا extra part بھی trim کر سکتے ہو تو trim کرنے کے بعد آپ نے just drag کر کر یہاں پر شروع والے part میں لگا دینا ہے تو اب گائیز یہاں سے آپ نے اس کی black screen ہے اس کو کیسے remove کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس layer کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو کافی سارے options دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو گائیز یہاں سے جو آپ نے اس کو تھوڑا نیچے کی طرف scroll down کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے blending کا تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے screen کے اوپر click کر دینا ہے تو جب آپ screen کے اوپر click کرتے ہیں تو گائیز یہاں جو آپ کا black screen تھا وہ remove ہو جائے گا اور یہاں پر جو آپ کے پاس stars والے effect رہ جاتا ہے تو اب یعنی کہ آپ اس star والے effect کو بڑھا یا چھوٹا جیتنا size آپ رکھنا چاہتے ہو اس کو جو اپنی screen پر رکھ سکتے ہو تو یہاں پر جو گائیز ابھی میں آپ کو video play کر کر دکھا دیتا ہوں تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے stars کس طریقے سے play ہو رہی ہیں ہماری screen پر ہماری photo پر یعنی کہ کافی اچھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو آپ بھی جو اس طریقے سے remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ یہاں پر گائیز دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہمارے پاس یعنی کہ جو effect ہے کم ہے ٹھیک ہے اس effect کو double بھی کر سکتے ہو اسی طریقے سے آپ کو جتنا effect چاہیے اسی طریقے سے آپ نے duplicate بناتے جانا اس ویڈیو کا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں ہماری ہمیں اتنا یعنی کہ کافی ہے ٹھیک ہے یہ والا effect اور اس کے بعد یہ جو extra pick up کر رہ جاتی ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے trim کر دینا اور اس کے بعد گائیز یہاں پر اب آپ نے next کا کرنا ہے پھر سے layer کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے گائیز آپ نے mp3 والی template اٹھا لینا ہے black screen میں ٹھیک ہے تو یہ بھی جو آپ کو youtube سے easily مل جاتی ہے تو وہاں youtube پر آپ نے کیا سرچ کرنا ہے youtube پر آپ نے سرچ کرنا ہے black screen mp3 template ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آپ کو اس طریقے کیے والی mp3 کا template دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب آپ نے جو یہ black screen آپ کو دکھائی دے رہی ہے آپ نے اس کو کیسے remove کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر سے اس layer کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے جو یہ ویڈیو والی ہوگی تو پھر سے آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہاں scroll down کرنا ہے اور پھر سے آپ نے یہاں پر blending کے اوپر آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو screen کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہاں سے اس کو screen کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کی یعنی کے photo کے اوپر اس طریقے سے جو template ہے وہ باقی رہ جائے گا اور یہاں پر جو black screen تھی وہ automatically یہاں پر remove ہو جاتی ہے تو یہاں پر اب آپ اس کو adjust کر سکتے ہو جتنا آپ کو سائی چاہیے یہاں سے آپ اس کا جو template ہے اس کو چھوٹا یا بڑا بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے جو میں اس کو یہاں پر adjust کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو میں آپ کو ویڈیو بھی play کر کر دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر guys ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہماری ویڈیو کافی اچھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور کافی attractive یہاں پر ہماری جو ہے لیرنگس والی ویڈیو create ہونے جاری ہے تو آپ نے بھی جو ہے سیم اسی طریقے سے اپنی لیرنگس والی ویڈیو create کرنا جو ہے کہ آپ کے لئے کافی زیادہ helpful ثابت ہوگی تو پھر سے آپ نے لیر کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ guys جہاں سے آپ نے کوئی لیرنگس والا song یا کوئی بھی پوٹری آپ نے download کی ہوگی black screen والی youtube سے ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے یہاں سے وہ والی ویڈیو اٹھا لینی ہے تو یہاں سے جو ہے میں نے یہ والا جو ہے لیرنگس download کیا تھا youtube سے black screen میں ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کو یہاں پر میں play کر کر دکھا دیتا ہوں تو یہ والی جو ہے black screen میں song ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ نے اس کا جو ہے black screen ہے اس کو کیسے remove کرنا ہے آپ نے جو ہے same movie والا process کرنا ہے ٹھیک ہے تو لیر کے اوپر guys click کرنے کے بعد آپ نے پھر سے یہاں سے اس کو نیچے کی طرف scroll down کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے پھر سے blending کے اوپر آنے کے بعد guys یہاں سے آپ نے اس کو screen کر لینا ہے تو یہاں پر جو آپ کی black screen تھی guys وہ یہاں پر automatically remove ہو جاتی ہے اور یہاں سے جو آپ اپنی اس لیرنگس کو بڑھا ہے چھوٹا اور اس کو جہاں پر بھی آپ add کرنا چاہتے ہو add کر سکتے ہو تو یہاں پر جو میں آپ کو ویڈیو بھی play کر کر دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کیسے play ہوتی ہے تو اب یہاں پر آپ لیرنگس دیکھ رہے ہوں گے guys کہ لیرنگس کافی اچھی یہاں پر play ہو رہی ہے ہماری اس ویڈیو پر اور کافی اچھی یہاں پر ہماری لیرنگس والی ویڈیو دکھائی دے رہی ہے تو guys یہ جو لیرنگس والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب سے ایزلی مل جاتی ہے جس جس سونگ پر بھی آپ کو لیرنگس چاہیے آپ نے black screen لکھ کر آگے جو بھی سونگ آپ کو چاہیے اس کا name لکھ دینا ہے تو یہاں پر جو آپ کو اس type کی black screen مل جاتی ہے تو یہاں پر جو میں آپ کو اب ایک اور یہاں پر جو بلیک سکرین والی لیرنگس ایڈ کر کر دکھاتا ہوں وہ بھی جو کافی اچھی یہاں پر play ہوئی گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میں نے یہ والی ایڈ کر لیا ہے black screen ٹھیک ہے یہ بھی جو میں نے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو یہ جو میرا فیوریٹ سونگ کی لیرنگس ہے تو میں اس کو اپنی ویڈیو پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو پھر سے آپ نے اس کو وہی والا پروسیس کرنا ہے ٹھیک ہے لیر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے guys بلینڈنگ کے اوپر جانے کے بعد بلینڈنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو سکرین کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھ رہا ہے black screen تھا جو وہ remove ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس لیرنگس بچ جاتی ہے تو یہاں پر جو اب یہ ہماری ویڈیو پر خوچیس طریقے سے play ہوتی ہے یہاں پر جو میں آپ کو play کر کر بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ guys تم ساتھ ہو یا نہ ہو کیا فرق ہے یہ والی لیرنگس ہے اور guys یہ جو لیرنگس ہیں ان پر یعنی کہ music بھی already لگا ہوا ہوتا ہے آپ کو یہاں پر کوئی music add کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے guys یہاں سے جس song سے بھی آپ کو لیرنگس چاہیے جس song کی بھی آپ کو لیرنگس چاہیے آپ جو ہے youtube پر easily search کر کر black screen میں اس کو download کر سکتے ہو اور یہاں سے جو ویڈیو کا extra part یا layers بچ جاتی ہیں آپ نے جون کو یہاں سے trim کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو easily export کر لینا ہے اپنی gallery میں تو یہ جو ہے سیدھا آپ کی gallery میں صرف ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کافی profession level پر اپنی لیرنگس والی ویڈیو create کر سکتے ہو تو guys اگر آپ کے لیے ویڈیو تھوڑی سے بھی helpful ثابت ہوئی ہو تو یہاں ویڈیو کو like کر دینا اور چینل کو subscribe کر لینا تو میں ملتا ہوں آپ کو کسی اور اور اس طرح کی نیکس ویڈیو میں تاب تک کیلئے take care and bye